تو میں جو آپ کو چاہتا ہوں جب آپ یونیورسٹیز اور کالیجز میں جائیں تو آپ سمجھائیں کہ ہم اس طرح کہیں نہیں جا رہے ہیں اس طرح کے نظام میں جس طرح چور اوپر آکے بیٹھ جائیں مانے ہوئے ملک کے ڈاکو اگر ملکوں پر بیٹھ جائیں آپ ایک فیکٹری کے اوپر چور بٹھا دیں وہ فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی ملک کیسے چل سکتا ہے آج ساری جتنی بھی غریب ملک ہیں ان ساروں کی ایک ہی کہانی ہے وہ انصاف نہیں ہے وہ رول اف لور نہیں ہے وہ انصاف کی حکبرانی نہیں وہ جنگل کا قانون ہے جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے جو کمزور ہے اس کو انصاف نہیں ملتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں کہ کمزور جب چوری کرے وہ جیل میں اور طاقتور جب چوری کرے تو اس کو اینارو مل جائے اس کو پکڑے نہ جو آج یہا ہے ہمارے ملک میں انہوں نے تب کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جس قوم میں رول اف لور نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے اور یہ ساری غریب ملکوں کی یہی کہانی ہے آج وہاں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہوئے چوری کر رہے ہیں ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ڈالرز بھیج دو یہ سارے غریب ملکوں کا یہی مسئلہ ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے میں اس لیے جب میں جب میں نے پولٹک شروع کی تو تب میں نے اپنی انصاف کی تحریک یعنی میں نے ایک چیز ایڈینٹیفائی کی کہ اگر ہم انصاف لے آئے پاکستان میں تو ہم یہ ملک ازاد ہو جائے گا اور یہ عظیم ملک بنے گا تو یہ جو حقیقی ازادی ہے اس کی ابھی جد و جہد جاری ہے چور اوپر بیٹھ گئے ہیں ایک انگلیش میں سینگ ہے کہ لونٹکس have taken over the asylum کہ پاگلوں نے پاگل خانے پر قبضہ کر لیا ہے یعنی چوروں نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اب وہ ہر روز ان کے کیس معاف ہو رہے ہیں پہلے قانون بناتے ہیں خود پہلے خود قانون بناتے ہیں اسیمبلی میں جا کے نیب لو میں امنٹمنٹ کرتے ہیں پھر باری باری ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں اب چوروں کے تو اتنی میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ پھر جیل کھول دیں وہ بچارے غریب لوگوں کا کیا ہے وہ جو غریب سارے جیلوں میں بھرے ہوا ہیں اور اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے یہ جو اب ہمارے ساتھ ملک سے ہو رہا ہے یہ اگر ہم آپ کھڑے اس کے لیے نہیں ہوں گے تو وہ پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوئیں جو میرے حکم پہ نہیں چلیں قومیں رہتی نہیں ہیں تباہ ہو جاتی ہیں یوگو سلاویہ نہیں ہیں اب پہلے ہمارے زمانے میں ایک ملک تھا وہ ختم ہو گیا سوویٹ یونین نہیں رہی اب وہ رشیہ تھوڑا سا رہ گیا ہمارے ہوتے ہوتے عیس پاکستانہ لیدہ ہو گیا بنگلہ دیش بن گیا تو یہ نہ سمجھے کہ ملک رہ جاتے ہیں جب تک ملک اپنی انصاف کے لیے جد و جہد نہیں کرتے اپنے حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے اپنی ازادی کے لیے قومیں نہیں کھڑی ہوتی وہ پھر قوموں اتباہ ہو جاتی ہے ہم لے کے رہیں گے آزادی آپ بھی دے گا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی آپ ازادی تب لیں گے آپ تب لیں گے جب آپ ہر یونیورسٹی آپ سارا یہ علاقہ اسلامباد پنڈی آپس میں بانٹ لیں گے اور آپ نے جس طرح جس طرح جب پاکستان کی تحریک چلی تھی تحریک پاکستان تو تب بھی میری والدہ کی جنریشن وہ جاتے تھے کالیجز کے اندر اور اپنی ازادی کی تحریک کی وہ پوری جد و جہد کرتے تھے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آتے تھے اور آپ جتنی ایج کی تب بھی ہماری خواتین آپ کی ایج کی وہ جا کے پوری اس کے لیے جد و جہد کرتی تھی اور تبلیغ کرتی تھی اور لوگوں کو تیار کرتی تھی اس لیے آپ نے بڑا یہ جو وقت ہے یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ دی یہ انشاءاللہ جس طرح قوم میں بیداری آئی ہے جس طرح قوم میں شعور آیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اگر ہم سب اس وقت محنت کریں لوگوں کے اندر جائیں تو مجھے کوئی میرے میں شک نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے ہماری حقیقی ازادی کی تحریکی یہ کامیاب ہوگی تو آپ نے سب نے بہت سے وعدہ کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے میمبرشپ کرنی ہے نائلہ مجھے بڑا پسند آیا آپ کی جو آپ کا جذبہ اور جنوب تھا اور آپ میں جو شعور تھا یعنی جو آپ نے کئی باتیں کی وہ بڑی میں نے بڑے بڑے دیر میں جو پولٹکس میں لوگ رہتے ہیں ان سے نہیں سنی وہ بات کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں پولٹکس آپ نے سمجھ دی ہے ایک ہے پولٹکس جو دنیا میں بدنام ہے آدمی یا عورت پولٹکس میں آتی ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور وعدے کرتی ہے کہ میں خدمت کروں گی عوام کی یا کروں گا اور اس کے بعد خود پیسے بنانے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے ہیں جو پولٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں جو پیغمبروں کا راستہ تھا وہ بھی ایک وہ بھی سٹیٹ کرافٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی لیکن وہ ایک عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے زندگیہ بدل دی انسانوں کو اٹھا دیا فلائی ریاست بنا دی انصاف کر دیا حقوق دے دیئے وہ بھی پولٹکس ہے تو دو پولٹکس ہے ایک قائد عظم کی ہے ایک ان چوروں کی ہے اور آپ جو پولٹکس کریں گے وہ عبادت آپ کی عبادت میں شامل ہوگی کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے آپ اپنی قوم کے لیے کریں گے جس طرح کشویر کے لوگ ہیں جو مقبوضہ کشویر میں یعنی وہ کن مشکلوں میں ان کی خواتیر نکلتی ہے ظلم ہوتا ہے لیکن وہ بار بار قربانیوں کے بار بار نکلتی رہتی ہے کیونکہ وہ سب کو سمجھتے ہیں کہ غلامی غلام قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی غلام صرف اچھے غلام بان سکتے ہیں صرف ازاد قومیں اوپر جاتی ہیں اور وہی جو میں نے پھر سے کہا کہ مدینہ کی ریاست ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مثال ہے مسلمانوں کے لیے کہ کیسے ایک انسان بدلے اور وہ دنیا کیونکہ انہوں نے امامت کی اور اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے جس دل دل میں ہمیں پھسایا ہوا ہے کرزے لے لے کے وہ ہمارا وہ شباز صریف جاتا ہے ہر جگہ کہتا ہے جی دیکھیں میں بھیگ تو نہیں مانگنا میں مجبور ہوں مجبوری ہے میں بھیگ تو نہیں مانگنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں میں مانگنا نہیں آیا تو وہ اصل میں ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے خوددار قوموں کی عزت ہوتی ہے جو انسان اپنی عزت کرواتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے آپ اپنی اگر عزت نہیں کروائیں گے دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی